موسیقی 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 چونکہ اگلے برس پاکستان کیک بوکسنگ کا ٹور ہے ازربائیجان کے لیے جس کے لیے میں سلکٹ ہو چکا ہوں اور اب مجھے سپنسرشپ کی ضرورت ہے اچھے کیک بوکسنگ اور بوکسنگ جو ہے یہ بڑی پھرکی کا بڑی قوت کا گیم ہے بڑی ٹیکنیک بھی اس پر اپلائے ہوتی ہے تو اس کے لیے فٹنس کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اپنی فٹنس کو منٹین کرنے کے لیے ڈائیٹ کیا لیتے ہیں کیک بوکسنگ بوکسنگ جو کے ویٹ کی حساب سے ہوتا ہے چار آج سے چھ سال پہلے بھی میرا فلائی ویٹ باؤن کی جیتا اور اب بھی باؤن کی جی ہے چونکہ میں چاروں کے باؤن کی جی کے لیے بہت سارے محنت یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے جس کے لیے جوس وغیرہ یہ چیزیں کھانا پینا پڑتا ہے اور فاسپور سے دور رہنا پڑتا ہے تو ڈائٹنگ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اے ایک اچھا پاور فل بوکسنگ بننے کے لیے پونجو اور فٹاکت اچھا ایک اچھا پاور فل بواکسنگ بننے کے لیے کیا کھانا چاہیے کہ بتائیں تو جیوسیس کا اسطreet زیادہ کرنا چاہیے سبزی کھانے چاہیے یا گوچھ удوہ Silent شد کرنا چاہیے جوسیس کا ازتیمال زیادہ کرنا چاہیے چونکہ پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے یہ بتائیں کہ باکسنگ میں اور کے کھer بارکسنگ میں میرا مینی پانکیا فیل فائن سے اس کا تعلق ہے اور ورلڈ چیمپئین ہے ان تمام طرح اچیومنٹس کے بعد انیس سال ابھی نسار احمد کی عمر ہے کیا کرنا چاہتا ہے نسار احمد اور کیا خواب ہے کیا خواہش ہے کس لیول تک کھیلنا چاہتا ہے آل پاکستان آل سندھ اور آل کراچی لیول پہ میں جیت چکا ہوں اور اب میرا خواب ہے کہ میں ورلڈ لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام روشن کر اور پاکستان کا نام روشن کر پڑھائی پھر اب کیک باکسنگ باکسنگ اور پھر اوڈل کو تمام طرح چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہو ساتھ کیسے لے کے چلتے ہو پہلے تو میں صرف پڑھائی اور کام کرتا تھا اس طرح پھر جب میرا شوکوہ باکسنگ کا اور باکسنگ میں میرے کو آگے بڑھنے کے چانسز ہوئے تو پھر میرے کو مجبوراں پڑھائی چھوڑنا پڑا 2020 کے اندر بھی انٹرنیشنل مقابلیں شروع ہونے جا رہے ہیں تو در 21 کی شروعات میں بھی کک باکسنگ کے انٹرنیشنل مقابلیں ہیں اس وقت تک اگر خدا نہ خاص سا آپ کو سپانسر نہیں ملتا تو پھر کیا لائے عمل ہوگا اتنی ساری اچیومنٹس کے بعد بھی انٹرنیشنل کے لیے چونکہ میں سیلیکٹ ہو چکا ہوں اور اب مجھے سپانسرشپ کی ضرورت ہے اگر اتنی اچیومنٹ کے باوجود مجھے کوئی سپانسرشپ نہیں ملے گا تو میرا خواب ٹوٹ جائے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا مجھے سپانسرشپ نہ ملنے کی وجہ سے چونکہ دو بھائٹے میرے انٹرنیشنل کینسل ہو چکی اب پھر میں انٹرنیشنل پاکستان کی باکسنگ پرٹیشن کی طرف سے سیلیکٹ ہوں اور اب میں چار ہو کے اس بار سپانسر ملے اور میں پاکستان کا نام روشن کروں ان آنکوں میں کئی خواب ہیں اور ان کے گلے میں لٹکتے میڈلز اور ہاتھ میں سرٹیفیکٹ اس بات کی زمانت ہے کہ اس شخص نے اب تک بیستر کامیابیاں سمیٹی ہیں اور یہ چیزیں ان کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہیں اب یہ صرف انتظار کر رہا ہے تو سپانسرشپ کا جو کہ حکومتیں وقت کے جانب سے یا متعلقہ اداروں یا فیڈرشن کے جانب سے دی جائے تو یہ بچہ ملک پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر سکتا ہے مجھے اپنے مصابرات کو مجالت دیجئے گا زندگی نے ہوا کی تو آپ سے ایک بات